اسلام علیکم ٹین کلاس بیٹا آج آپ کا اردو گرائمر کا تیسرا لیکچر ہے اسم نقرہ کی ایک سام پہ ہم بحث کریں گے اور یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا اپنا ایک انداز ہے سکول کی لیول تک تعریفیں بہت مشکل لکھی ہوئے ہیں کتابوں میں بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں بلکل ہی ایزی کر کے بچوں کو سمجھاتا ہوں کلاس میں بھی اور انشاءاللہ تاکہ اس کا فائدہ ہو لیکچر سننے کا بھی کہ جیسے ہی آپ لیکچر سنیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی اور خاص طور پر میرا پوائنٹ آف یو جو ہے بورڈ کے امتحان کے حوالے سے کہ وہاں پہ تعریف آپ سے نہیں پوچھی جاتی حروف الفاظ دیئے گیا ہوتے ہیں جن میں پوچھا گیا ہوتا ہے کہ فلان لفظ گرائمر کے لحاظ سے یا گرائمر کی روح سے کیا ہے تو آئیے چلیں بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اسم نکرہ کی اقسام پہ آج ہم بحث کرنے والے ہیں اسم نکرہ کی بہت سی اقسام ہیں ان میں اسم صفت جو ہے وہ آج بورڈ پہ میں نے نہیں لکھا چونکہ اسم صفت کی تو جیسے دیفینیشن اس کی اقسام ہے اور اسم صفت کی حالتیں ہیں ڈگری آف اڈیجیکٹیف جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ایک علیہ دا لیکچر ہوگا ان تعریفوں پہ باقی آج الحمدللہ لکھے ہیں تو اسم آلہ پہلی قسم ہے وہ اسم جو کسی ہتھیار یا اوزار کو ظاہر کرے ہتھیار یا اوزار کے معنی دے اسم رہا تھا ٹولز ہیں کوئی بھی ہو بڑے مشہور مشہور باتیں لکھی ہیں تلوار سوئی چاکو کلم وغیرہ ایون آپ آپ کا ٹوٹ برش اور مسواک جو ہے یہ بھی ایک ٹول ہے آجاتا ہے بورڈ میں بھی یہ بھی تو یہ بھی جتنے بھی اوزار یا ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں اس میں آپ توپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک ہتھیار ہے بندوق کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک ہتھیار ہے اسی طرح جتنے بھی اور ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں دن کے میں سارے کے سارے اسم آلہ ہے دوسری قسم ہے اسم سوت سوت عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آواز کے وہ اسم جو کسی آواز کو ظاہر کرے مختلف قسم کی جو بھی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں اسے کہتے ہیں اسم سوت مثلا کائیں کائیں کوئے کے بولنے کی آواز ہے میاؤں میاؤں یہ بلی کے بولنے کی آواز ہے ٹین ٹین یہ توتے کی آواز ہے غٹر ہوں غٹر ہوں کبودر کی آواز ہے اسی طرح اور جتنی بھی قسم کی آوازیں ہیں آپ ان آوازوں کو الفاظ میں بیان کر سکیں تو وہ ساری کی ساری اسم سوت ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اسم مسغر اور اسم مکبر دونوں متضاد ہیں اسم مسغر کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ اسم جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے بہت سے ایسے نام ہیں مختلف چیزوں کے کہ وہ چھوٹا نام ظاہر ہوتا ہے اس کا پھر ایک بڑا نام بھی آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں مثالیں میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی مثالیں ساتھ ساتھ آپ کو دیں تاکہ دونوں کی مثالیں واضح جائیں اسم مکبر اسم مسغر کی طرح اسم مسغر ہے چھوٹی ہونے کو ظاہر کرتا ہے لفظ سے ظاہر ہے کہ بڑے پن کو ظاہر کرنا بڑے ہونے کو ظاہر کرتا ہے وہ اسم مثال باغ ایک لفظ ہے باغ بڑا وسیع اور عیز ہوتا ہے اکڑ پہ ہو سکتا ہے آدھے اکڑ پہ ہو سکتا ہے کہی اکڑ پہ ہو سکتا ہے مویت باغیچہ یہ مسغر ہے اس کا باغیچہ گھر میں جو چھوٹا سا ہمارا لاؤن ہوتا ہے باغ ہوتا ہے اس کے بعد شاہرہ شاہرہ بادشاہ ہی سڑک اس کے مقابلے جو مسغر ہے وہ راہ ہم کہیں گے اسی طرح گھڑیال بہت بڑی جو گھڑی ہوتی ہے اور اس کا یہ گھڑی ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں میرا یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مثال دے کے سمجھا دیا جائے اللہ تعالی نے انسان کو بڑا باصلہیت منایا ہے ہمیں اصل سیکھنے سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے خود غور کریں ہم انہیں ایک راستہ دکھا دیں اشارہ دے دیں بتا دیں باقی خود کام آپ کو خود کرنا چاہیے اگر کسی جگہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ کے ٹیچرز موجود ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں اسم ذرف اسم ذرف کے معنی ہے وہ اسم جو کسی مقام جگہ یا زمانے یا وقت کو ظاہر کرے اس کی دو قسمیں ہیں پہلی ہے اسم ذرف مقام وہ اسم جو کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کرے مثلا سکول بازار کبرستان سبزی منڈی اور بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح اسم ذرف زمان وہ اسم جو زمانے یا وقت کی اقائی کو ظاہر کرے یعنی وقت کی جو بھی اقائی ہے چاہے سیکنڈ ہے چاہے منٹ ہے چاہے گھنٹا ہے ہفتہ ہے مہینہ ہے سال ہے یا کسی خاص مقصوص تاریخ کو ظاہر کیا گیا جو میں نے لکھا ہے مثلا چودہ اگست انیس سو سنتالیس یکم دسمبر تین بچ کر پندرہ منٹ صبح صبح کا وقت ہے شام دو سال اب یہ مقدار بتا دیئے کتنے سال ہو گئے ہفتہ مہینہ وغیرہ یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس سے وقت کی کوئی اقائی ظاہر ہوتی ہے تو وہ آپ کا اسم ذرف زمان ہے انشاءاللہ تو آج کا لیکچر یہی تک بورڈ میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں اسم صفت ہے اسم صفت کے درجے آنے ہیں اسم صفت کی اقسام ہے تو اس لئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسم صفت کے بارے میں گفتگو کریں گے ہوکر اللہ حافظ